موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ذَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرَضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہز دیئے اور دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے ماں باپ پر بھی اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے چونٹی جو سمین پر چلتی ہے نا چھوٹی باریک سی چونٹی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مخلوق کی گفتگو کو سن کر سمجھ لیا یعنی اس کی گفتگو سنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور سمجھ لی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ میں اس چھوٹی سی حقیر سی مخلوق کی بات سن سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہے وہ یہ کہ جنت مومنوں کا ہی گھر ہے اور اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں دھاپ نہیں لیتی یعنی میں بھی اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے سے جنت میں جاؤں گا صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کچھنی بڑی بات ہے تو یاد رکھی اللہ کی رحمت انہی لوگوں کو ملے گی جو مومن ہوں گے جو نیک ہوں گے صالح ہوں گے برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں نہیں لے گا اپنی رحمت میں نہیں ڈھاپے گا اسی لئے کوشش یہ کیجئے کہ میں اور آپ نیک عامال انجام دے تاکہ ہم نیک بنیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم لوگ جنت میں داخل ہو سکیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم نے بہت سی باتیں کی سترے کے تعلق سے کافی تفصیلی باتیں کی آج ہم ایک چیز دیکھیں گے ایک سوال دیکھیں گے وہ یہ کہ کیا ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کے پیچھے ہم اسی شخص کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں کیا کسی انسان کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے یہ کون ہے حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد کے ستونوں میں سے کوئی ستون نہیں پاتے نماز پڑھنے کے لئے اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھنے کے لئے جگہ نہیں پاتے تو مجھے کہتے ہیں میری طرف اپنی پیڈ کر لو حضرت نافع کہتے ہیں میں اپنی پیڈ گھوماتا حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے یعنی وہ مجھے سترہ بنا کر کے نماز پڑھتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان انسان کو سترہ بنا سکتا ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں خیال یہ رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کو آنے جانے میں ایک عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے یہاں پوری مسجد چھوڑ کر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہیں جانے والے کو آپ مشقت میں ڈال رہے ہو پریشانی میں ڈال رہے ہو کیوں آپ ایسا کر رہے ہو آپ ایسا نہ کرو آپ آسانی دیکھو کہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو آپ کے لیے بھی آسانی ہو ہاں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے آگے آپ اس کے پیچھے سترہ بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ یہ کہ اس کو تکلیف نہ ہو سامنے والے کو یا کسی اور کو تکلیف نہ ہو تو آپ بالکل جو ہے آسانی سے کسی بھی شخص کے پیچھے سترہ بنا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے آگے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسمائح حسنہ اسمائح حسنہ میں آج ہم اللہ رب العالمین کے ایک نام البرو کے تعلق سے دیکھیں گے جس کا معنی ہے بڑا محسین امام بحقی رحمہ اللہ نے اس اسم کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا اپنی تمام مخلوقات سے بھلائی کرنے والا ان کے لیے کسی بھی پریشانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے انسانوں کے کتنے ہی گناہوں انہیں درگزر فرماتا ہے نیکی کے ثواب کو بڑھاتا ہے اپنے مقرب بندوں کو دوستی اور عبادت کے لیے مخصوص فرماتا ہے ساری مخلوق کو رزق دینے میں مہربان ہیں کسی کے ساتھ بخل نہیں کرتا یعنی اللہ رب العالمین اتنا بڑا محسن ہے اس نام کی تشریح کرتے ہیں امام بحقی نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہیں اور یہ قرآن مجید میں ایک بار یہ نام یوز ہوا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم لوگ اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے وہ بے شک بڑا احسان کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے یہ نام جو لوگ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں یعنی یہ صفت جو لوگ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو عبرار کا خطاب فرمایا ہے اور ان لوگوں کو لیے اللہ تعالی نے جنت میں ترہ ترہ کی نعمتیں رکھی ہے اور وہ جو ہے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کریں گے جنت میں ہاں اور ان کا رب البر الرحیم ہے جو انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جس کے تعلق سے ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نے کہا ان البرار لفی نعیم علی العرائی کی اندرون تعریف فی وجوہیہم نظرت النعیم کہ بے شک بھلائی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی ترو تازگی کو پہچان لیں گے یعنی ان کے چہروں پر نظر آئے گی ان کی نعمتوں کا جو اثر ہے ان کے چہروں پر نظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں سے بنائیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی